بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام آج کا ہمارا عنوان آج کا ہمارا موضوع آج کا ہمارا ٹاپک نظرِ بد کا خاتمہ ہے نظرِ بد خطرناک مرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ نظرِ بد انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے اونٹ کو نظر لگ جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے انسان کو نظر لگ جائے تو وہ بھی برباد ہو جاتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب نظرِ بد کا علاج نہ ہو نظرِ بد ایسی خطرناک مرض ہے انسان کا اروج زیوال میں بدل دیتی ہے کاروباری اروج ہو حسن کا اروج ہو یا آواز خوبصورت ہو نظر لگ جائے اور وہ بھی بری نظر نہ حسن برقرار رہتا ہے نہ آواز خوبصورت رہتی ہے نہ کاروبار اچھا رہتا ہے کاروبار میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آواز بھی وہ نہیں رہتی حسن بھی وہ نہیں رہتا خلاصہ یہ ہے کہ تمام بیماریوں سے زیادہ خطرناک مرض اگر کوئی ہے تو وہ نظرِ بد ہے جب بھی کوئی معالج تشخیص کرے کہ فلان شخص نظرِ بد کا شکار ہے یا فلان بچہ نظرِ بد کا شکار ہے تو فکر لاحق ہو جانی چاہیے اور اس کا خاتمہ جلد سے جلد کرنا چاہیے اسی لئے آج ہم قرآنی عمل بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی بڑوں کی نظر خود اتار سکیں اپنی نظر بھی خود اتار سکیں آیتِ مبارکہ سورہِ بقرہ سے میں نے لی ہے آیت نمبر دو سو ستر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقْتٍ اَوْ نَذَرْتُم مِّن نَظْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلَّالِمِينَ مِّنْ أَنصَارِ یہ آیتِ مبارکہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی بڑا ہو یا بچہ اس کو پلائیں بھی شئی اور اس کے مو پہ پانی کے چھینٹے وغیرہ ضرور ڈالنے چاہیے تاکہ پانی پڑھنے سے ظاہری نظرِ بد بھی ختم ہو اور پینے سے اندرونی جو اثرات ہوں گے نظرِ بد کے وہ بھی ختم ہوں گے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچہ ہو یا بڑا سامنے بیٹھ جائے اکیس دفعہ یہ آیتِ مبارکہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے یا عمل تین دن کیا جائے یا سات دن کیا جائے یا پھر اس عمل کو گیارہ دن تک بھی آپ کر سکتے ہیں جب تک نظرِ بد کا خاتمہ نہ ہو تب تک یہ عمل کرتے رہیں پتہ کیسے چلے گا کہ اب نظرِ بد ختم ہو چکی ہے یقین اللہ کی ذات پہ جب آپ کیفیت میں تبدیلی دیکھیں تو سمجھ لیں کہ نظرِ بد کا خاتمہ ہو چکا ہے آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی اقول قولي هذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین